داگ، دھپے اور چھوڑیاں پڑی ہیں تو وہ اپنی عمر سے بہت بڑے اور پتنمہ دکھائی دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی اس مسئلے سے ویجات حاصل کرنے کا بہت بھی زبردست اور امدہ ٹوٹکہ بتا رہی ہوں اس ٹوٹکے کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بہت حسین اور جوان نظر آئیں گے یہ ایک آزمودہ ٹوٹکہ ہے اس میں موجود دردی اجزہ آپ کے ہاتھوں کو نریش کر کے انہیں خوبصورت بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی اس ٹوٹکک انگریڈیلز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریب سبسکرائب بٹن کو دباتیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکھیں اب میں آپ کو ان اجزہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوئی ان میں شامل ہیں ایلو ویرے کا ٹکڑا کے قطر اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایلو ویرہ کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں پھر سو جائیں صبح اپنے ہاتھ اسی اچھے ٹیوٹی سوپ سے دھو کر ان کو خوش کر لیں پھر ایک پیالی میں باقی سارے اجزہ ڈال کر اچھی طرح مکسٹر کے ایک مکسٹر بنا لیں اب اس مکسٹر کو اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں ہٹکری میں ایسی قدرتی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو آپ کو اس ٹین کو بہت خوبصورت اور فریش بناتی ہیں جل کے جتنے بھی پسائید ہو ارکے گلاب ان کے لیے بیسٹ ہے یہ جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس ٹین کو تمام گردو گبار اور جراسین سے پاک کرتا ہے اس ٹین کو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک دنیترین موسٹرائزر بھی ہے اس ٹین کو ہموار کرتا ہے اس میں یہ جادوی خاصیت موجود ہے کہ یہ جل کے چھوٹ یا زخم کو چلٹ بھی کر دیتا ہے گینوں کے رس چھل کے بیچ ہر چیز میں بے پناہ غزائیت موجود ہوتی ہیں اس میں قدرتی بریچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جل کی رنگت بکھارنے میں مدد کرتا ہے افسارشی حسن کی مسکوات میں ایلوویرہ کا استعمال ضرور دیا جاتا ہے خواتین اپنی چلسی خوبصورتی اور دلکشی کو دنہانے کے لیے ستہ باقائد بھی استعمال کرتی ہیں دیشمار فوائد کی وجہ سے اسے جادوی قودہ بھی کہا جاتا ہے یہ منورس، جیجنٹ اور قدرتی ملائمت سے پر قدرتی قودہ ہے صرف بارہ دن میں ہاتھ نوجوانوں جیسی ہو جائیں گے آپ عام طور پر عمر کی چھوٹی ہاتھی ہیں اگر ہاتھوں پر جھوٹیا ہوں تو آپ کی عمر بھی زیادہ لگتی ہے اس آزمودہ نسکے کی بدولت آدمی نیچرز کی طرح جوان اور بہت صورت ہو جائیں گی سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک پر اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور دیجئے گا پیلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے لگتا اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں موسیقی